بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس پی مارکٹنگ اکثر دوست کمنٹس میں یہ سوال کرتے ہیں جی آپ سفاری گارڈن پر ویڈیوز بناتے ہیں تو کوئی ایسی ویڈیو بنائیں جس میں اس کے منفی جو پہلو ہیں انہیں بھی آپ اجاگر کریں یعنی نیگٹیو ایسپیکٹس کے بارے میں ویڈیو بنائیں تو دوستو سفاری گارڈن جو ہے یہ دوزار سولہ میں لانچ ہوا تو سب سے پہلے جو اس کا نیگٹیو پہلو یہ ہے کہ ابھی تک اس کا جو سٹارٹنگ میں اے بی اور سی بلاگ لات جوا تھا وہ مکمل ڈیویلپ نہیں ہے اور اس کے اندر بہت ہی سلوڈ ڈیویلمنٹ ہے اگر بی بلاگ جو سب سے زیادہ آپ جس کو ڈیویلپ کہتے ہیں اس کے اندر بھی ابھی جو اس کا ریزنیشن ایری ہے اس کے اندر بھی سوسائٹی نے کارپٹنگ نہیں نائی پراپر جو الیکٹرسٹی کا نظام اس کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر جو سی بلاگ ہے اس کے اندر جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے پیشلے دو سال سے وہ بھی بہت سلوڈ ہے اے بلاگ کا جو زیادہ حصہ بھی انڈیویلپ ہے اور آپ گراؤنڈ ہے تو اگر ہم ڈیویلمنٹ کو دیکھیں تو سفاری گارڈن کی ڈیویلمنٹ بہت سلوڈ ہے یہ ایک بڑا منفی پوائنٹ ہے دوسرا نیگٹیو پوائنٹ جو ڈیو ری بلاگ کے بارے میں ہے کہ اس کی دوزار سترہ میں جو ہے اس کی بوکنگ ہوئی لیکن سٹیل ابھی تک اس کے اندر اڈیویلمنٹ شروع نہیں ہوئی اسی طرح اقبال بلاگ ہے اور جناب بلاگ ہے تو دوستو سفاری گارڈن جو ہے یہ ہے تو ایل ڈی اے سے بقیدہ اپرو پروجیکٹ ہے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا یہ اس کا ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ایک سب سے بڑا میجر فیکٹر تھا اور یہ ایک بڑا منفی فیکٹر ہے کہ سفاری گارڈن کے اندر جن لوگ نے دوزار سولہ کے اندر بوکنگ کروائی تھی ان میں سے اکثریت کے پلاٹس سٹیل جو آف گراؤنڈز ہیں اور وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتے اب میں آپ کو سفاری گارڈن کے بارے میں اس کا دوسرا جو نیگٹری پوائنٹ ہے وہ بتاؤں گا کہ اس کی لوکیشن تھو مین فروز پروڈ سے ہٹ کے ہے 4.5 کلومیٹر مین فروز پروڈ سے اس کی لوکیشن ہے اور بیری ایڈوکیشن میڈیکل سٹی سے تقریبا دو کلومیٹر یہ پہلے آتا ہے اس کی لوکیشن تھوڑی ریموٹ ہے یہ بھی آپ اس کا ایک نیگٹیو پوائنٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں دوستو یہ ہم نے آپ کو سفاری گارڈن کے بارے میں اس کے جو نیگٹیو پوائنٹ سے وہ بتائے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بہت شکریہ